اسلام علیکم مائیوٹیو فیملی کیسے آپ ساتھ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیر وافیت سے ہوں گے بلکم ٹو مائی نیو بلوگ اور گائی صبح کا آگاز ہو گیا ہے صبح کے دوست بجرے ہیں اس کے علاوہ کینل جو بھی ہمارے چینل پر نہیں ہوئے تو اس کو لائک شرر کمنٹس اور سبسکرائب رازمی کر دیجئے گا آج ہفتے کا دن ہے تو انشاءاللہ ڈے کی جو بھی روٹین ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پھر ملتے ہیں تھوڑ دیر تک اور آج کے ہماری یہ ڈیس میں ہے کیونکہ گرمے چال رہی ہیں تو توہاں شورٹ شورٹ پہنڈنا چاہیے انہاں پھر گرمی دماغ پہ بندہ اوپر اس ٹائم ہو گیا اور اس ٹائم ہم لوگ ناشتہ کر رہے ہیں ساتھ میں لسی ہے تھنڈی تھنڈی اور سالن کیا نکال لی بھئی کرنے دو فاریا لانو بھی اٹھ گئی ہے لانو میرے ساتھ ناشتہ کرے گا میر بھی میرے ساتھ ناشتہ کرے گا اور فادیا کو اٹھا دیا بھی یہ بھی اٹھ جائے کہ سارے ہم لوگ سوئے ہوئے تھے تو ناشتہ کر لیں لانو ناشتہ کرنا ہے اوہ 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 کھا ہوا گلم ہے موشا بھی اٹھا ہوئے ہیں موشا موشا اٹھا ہوا کارٹوں ڈے کے كارٹوں ڈے کے ذکرے ہیں یہ کک لیو کم کی بھی کنگ کرو کہو کنگ کرو کہو کنگ کلو کرو کرو اور بھائی ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بیٹی نے جو ہے نا آج سونے کے جو ہے نا وہ پہلنی ہے بالیاں یہ کیا ہے اس کو کیا بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں بالیاں اس کو ٹاپس بولتے ہیں بالیاں نہیں بولتے ہیں بالیاں جو ہوتے ہیں بہت گول والی ہوتے ہیں اور یہ دیکھو ماشاءاللہ اپنی دکھاؤ دیکھو کتنا پیا لی ہیں ماشاءاللہ دعا فادیا آپ اپنی دکھاؤ آج جو ہے نام نے اس کو یہ پہنا ہے اور یہ پلکل روہی بھی نہیں ہے چوب چاپ اس نے بیٹھ کے پہلیا روہی بھی نہیں ہے فادیا دعا تو بہت رہتی تھی فادیا تو روہی بھی نہیں ہے انا ایدھا لاؤ ایدھا لاؤ ایدھا لاؤ تو ماشاءاللہ سے لانو ریڈی ہو گئی ہے اور دیکھیں اس نے دو خجیاں بنا لی ہیں آپ پتہ نہیں کھجور تو دیکھو پٹی بھی اس نے کال دی ہے کپلے وہاں بھی واہ 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 اچھا آنکل نے بولا پٹی بند کر دو آنکل نے بولا پٹی بند کر دو لانو بول رہی ہے صحیح ہے سمجھ آگئی آنکل نے کیا بولا پٹی بند کر دو اور تم کیا کاری ہو بھائی گیم کھیل رہا ہے پھر آپ کیا کہا لے ہو بھائی صاحب بابو 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 پہلے بابو کا جواب بابو 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 کیا ہے بابو بابو چلے یہ بھی میں گھر پہ آیا تھا تو یہاں پہ ہمارے پردے بہت بڑے ہیں وہ پردہ تو ٹھیک آ گیا تھا یہ ہم نے دوسرے لگا دیئے تھے تو سنیا نے یہ والے پردے نکالے ہیں کہ یہ معامل عدیم کے پاس چلتے ہیں کٹوا کیا تھے کیونکہ بہت بڑے ہیں سلائی لگوانی ہے اس کے بعد آج بیڈ شیٹ بھی چینج ہو گئی ہے اور اس کو آپ جانتے ہوں گے وہی ہے تارف کا محتاج نہیں ہے ابھی چلتے ہیں ہم لوگ ادھر چل کے پھر محمد عدیم سے سلائی لائک کر آکے محمد عدیم سے کپش پہ لگا کے پھر آتے ہیں چلو جی چاکتے پھٹے چلنے جی اس ٹائم ہم لوگ نکلے ہوا ہیں سٹاپ کی طرف یہاں سے ہم لوگوں نے جو ہے نا میٹ وغیرہ لینے ہیں گھر کے لیے پھر اس کے بعد گھر چلے جائیں گے باقی جو ہے نا پردے محمد عدیم سے سلائی کروالی ہیں تو پیر کا کچھ یہ ویدر ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں ذرا کیا زبردست آج موسم کچھ گوار ہے کیونکہ رات ہلکی ہلکی بوندہ باری ہوئی تھی اور اس موسم جو ہے نا بہت اچھا ہو گیا ہے یہ پھولوں والی شاپ ہے یہاں سے ہم لوگ جو ہے نا ہو کے جا رہے ہیں اچھا ویلوگ شوٹ کرو تو لوگ ایسے دیکھتے ہیں جیسے نا اللہ معاف کرے یار ایسے کھاتی تھی دیکھا لانو نے اپنے مہنگوں کھا لی ہیں مٹھو کو بھی ہم نے دیا ہے وہ بھی اپنی مہنگوں کھا کے جا رہی ہیں لانو اچھے تھے اور سو نے ختم کر دیئے ڈھینکیو.'" ڈھینکیو ڈھینکیو پ concluded وردہ بھائی کے پیچھے نہیں بیٹھنا نہیں بیٹھنا چھوڑ دو یہ خود چلائے گی آجو چلو 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 پیچھے آجو بس آجو چلو 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 ہمزا باپ سی آجو میں پھر تو فاجہ نہیں لے دوں گا تمہیں چلو فاجہ آگے چلی گئی ہے پیچھے کرو بھائی پیچھے لیو شاباش شاباش پیچھے لیو شاباش چلو اب اس کو دو اترو اترو ایک منٹ اترو اترو ایک منٹ اترو تم اتر جاؤ وہ تم نہیں چلا سکو گے پیرو اچھا ایک منٹ جاؤ جا اچھا چلو بیٹھو 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 چلو 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 بھی ہماری سیکل کے ساتھ ہو گیا ہے وہ وہ ہے وہ دیکھیں وہاں میرو جا ہمزا جا اس کو لے کیا جا وہ پس کے آرام سے دھکا آرام سے دھکا دینا دھکا دینا دھکا دینا آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے کس جائے گی آرام سے آجو دعا ایدھر موڑو ایدھر موڑو چلو ٹھیک ہے اس کو سیٹ کرتے ہیں آرام سے دعا آپ چھوڑ دو آپ لے آہ لے آہ لے آہ لے آہ لے آہ لے آہ لے لے لابی اس کا سیکل بناتے ہیں کے لانوم مجھا آ رہا ہے آپ کو ہاں کیا ہوا اڑا سہی ہے ساعلی ہے ساعلی ہے اس کے بیٹھنے کا طریقہ دیکھنا اس میں بھاون رکھے گی اچھا پھر یہاں پاؤں ہوتھ آئے گی اس کے بعد دونوں پاؤں رکھ کے پھر سیٹ پے چڑے گی سیٹ پے چڑنے کے بعد آپ اس میں چلانی ہے چلیں گائز یہ دیکھیں دونوں چلو 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 کے کوئی ساتھ بج رہے ہیں چلو دو آپ چم چلا آچا ہم جا کو بولتا ہوں چلو ہاں چلو چلیں جی ابھی میں اور فادیا گئے تھے آٹا لینا تھا گیس والی جالی لینی تھی اور اس کی چیز لینی تھی اور بچوں سب کی چیز لیے اور ابھی ہم لوگ آگئے ہیں گھر ابھی گیس کی جالی لگاتے ہیں اس کے بعد اس کی سیکل کا بھی کچھ مسئلہ ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں بھائی کیا مسئلہ یار کوئی سمجھ ہی نہیں چلو چل کے دیکھتے ہیں ابھی جانا ہوسپیٹل آئے ہوئے رات کے بارہ بجھ رہے ہیں سنیا کی طبیت خراب ہو بھی تھی تو بہت بین ہو رہا تھا اس کے لئے انجیکشن لکھ کے دیئے انہوں نے ابھی انجیکشن لگواتے ہیں پھر دیکھتے جنہیں بھی دے ڈیلی کارلونی والی جو جمعیت ہے اس میں آئے تھے امرجنسی میں تو آپ کوئی طبیت ٹھیک ہے ہاں سکھا رہے کہ آپ کوئی طبیت ٹھیک ہے اس کے کوئی کریں اس کی طبیت جلدی ٹھیک ہو جائے اس کے بعد پی رہا ہے میں نے بولا ہے پان دس منٹ ریسٹ کریں اس کے بعد آپ لوگ گھر چلے جائے گا چلیں جی آج کا ویلوگ یہیں ان کرنے سے پہلے کل کی جو فاطمہ کی لائف تھی اور آج کے ویلوگ سے متعلق تھوڑی سی باتیں کرتا چلو کیونکہ کل بھی مجھے کافی لوگوں نے جو اینا کیا کہتے ہیں کل سے صبح سے بہت نیگٹیو کمنٹس آ رہے ہیں تو میں نے کہا ان کا جواب دیتا چلوں پہلی بات تو یہ کہ جی آہ دیکھیں آپ لوگ بولتے ہیں کہ بھئی آپ دونوں کو حق برابر نہیں دیتے آہ کیا کہتے ہیں ایک رات ادھر آہ ایک رات لگا رہا ہے تو جب میں نے اس کو بولا تھا کہ بھئی میں رات میں سنیا کے پاس رہوں گا دن میں آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ بات طے ہو گئی تھی اس کے علاوہ دوسری بات رات انہوں نے بولا ہے کہ میں اپنے حق اگر لینے پہ آؤں تو بہت کچھ لے سکتی ہوں میں نے اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں اپنا خرچہ خود کرتی ہوں سارا کچھ اپنے بچوں کا بھی تو پھر میرے پیسے کہاں جاتے ہیں میں جو خرچہ کرتا ہوں وہ کہاں جاتا ہے اگر آپ سارا کچھ کرتی ہیں تو میرا خرچہ کہاں جاتا ہے میں کہاں پیسے خرچ کر رہا ہوں پھر پہلا سوال ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ بھئی آپ لوگ بولتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ اللہ کرو یہ کرو وہ کرو دیکھیں اور تیسری بات یہ اس نے بولا کہ بھئی اس کی وائف میرے ساتھ بلوگ بنانے سے سر بھارتی ہے سارا کچھ وہ آپ نے دیکھا تھا کہ اس کی اپنی بہن کے ساتھ فائٹ چال رہی تھی سارا کو لڑایاں تھی تو وہ ادھر سارا کچھ ہو رہا تھا ٹھیک ہے اس دور میں جب ہم لوگ بکرے لینے گئے ہیں پکروں سے بکرے لینے گئے تھا نا ایک دن ادھر گزری پریج کے پاس اس سے پہلے ہی اس نے مجھے فاطمہ نے خود بول دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ مجھے ویلوگ میں نہ لیا کرو بچوں کو لے لیا کرو سارا کچھ آپ کے گھر پہ لڑایاں ہوتی ہیں سارا کچھ تو جو ہے نا میں آپ کے ویلوگ میں نہیں آیا کروں گی میں نے کہا آپ کی مرضی ہے میں نے تو کبھی یہ نہیں بولا کہ بہت ہے کہ تم جس طریقے سے میرے ساتھ ویلوگ بناتے ہو میں تو اس کے طرح اچھا خاصا ویلوگ بنا رہا تھا آپ لوگ خود دیکھ رہے تھا اس نے خود منع کر دیا اس کے بعد میں نے اس کو ویلوگ میں لینا چھوڑ دیا باقی یہ آپ نے دیکھا ہے میں اس کو ہر جگہ پہ لے کے جا رہا تھا سارا کچھ اگر میں سارا کچھ کرتا ہوں تو کیا دعا کی پٹی نہیں کروا سکتا یا اس کے لئے سو ریپے خرچہ نہیں کر سکتا اگر اتنا خرچے کر سکتا ہوں تو وہ خرچے نہیں کر سکتا یہ چیز غلط ہے کہ جب میں گھر پہ ہوتا ہوں تو تب مجھے کوئی بات نہیں بتایا جب میں گھر سے نکلتا ہوں اب آیا پہننا اور نکل پڑھنا جی میں بچوں کی دوائلنٹ جا رہی ہوں میں بچوں کا یہ کرنے جا رہا ہوں تو یہ تو پھر مطلب یہ ہے کہ میری انسلٹ کروانے والی بات ہوئی نا جب ایک چیز تیہ ہوگی ہے سارا معاملہ ٹھیک ہو گیا سارا کو ٹھیک چل رہا ہے تو پھر مطلب یہ کیا چیز ہے کہ جب میں گھر پہ ہوتا ٹھیک ہے جب میں گھر سے نکلوں تو پھر آپ بچوں کو لے کے جی میں ادھر جا رہی ہوں میں ادھر جا رہی ٹھیک ہے شارک کو منتے کرنی پڑتی تھی اس کی منتے کرنی پڑتی تھی بابر کی اب چلو دل پر ہے تو میں اس کے ساتھ چلی جاتی ہوں سارا کچھ کام کر کے آ جاتی ہوں ٹھیک ہے تو اب مجھے بتائیں کہ اب آپ کو کیا ہوگی ایک دم سے ٹھیک ہے بات پھر دیکھیں باتوں میں سے باتیں بہت زیادہ نکلتی ہیں ٹھیک ہے نا آپ رات رو کے دکھا رہی تھی اس کی ویورز پھر کافی مجھے گالیاں بھی دے رہتے میں نے اس لئے اپنی لائیو بھی ختم کر دی تھی ٹھیک ہے نا تو یہ چیزیں نہ کیا کریں ٹھیک ہے نا آپ نے جو ہے نا بولا ہے کہ پھر آپ نے مجھے خود بولا تھا کہ آپ اپنے بچوں کے پاس آیا کرو اس کو ٹائم دیا کرو میں آپ سے کچھ نہیں بولوں گی میں نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ نے خوش رہنے خوش رہو میں کوئی زبردستی نہیں کر رہا کچھ بھی نہیں کر رہا ٹھیک ہے نا کیونکہ میں جتنا بھی کچھ کر لوں میں ہوتا ہی بھولا ہوں اب اگر کال اگر میں ڈیڑھ گھنٹہ زیادہ میں میں اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اگر انہوں نے مجھے شام کو چائے پہ بلائے تھا اب میں ان کو کیا بولتا کہ بھائی مجھے جو ہے نا وہ تو بارہ گھنٹے ادھر دینے ہوتے تو میں وہاں میں تو انسوس کے بعد آ سکتا ہوں اگلا میرا نوکر تو نہیں ہے مطلب ایک بندہ نے بولا چلو ڈیڑھ گھنٹہ میں لیٹ ہو گیا لیٹ ہو گیا مانتا ہوں میں تو رات میں جہاں دس بجے آتا ہوں ہمیں گیارہ بجے آئے ہوں ٹھیک ہے پھر میں نے تو یہاں آکے نہیں سنایا کہ بھائی ایک گھنٹہ میں لیٹ بیٹھ کے ہوں ٹھیک ہے تو یہ ایک دو گھنٹے والی کہانی نہ رکھا کریں میں دونوں بائپ سے کہہ رہا ہوں کہ فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے یہ تین دن ہوتے ہیں اس میں میں دو ڈائی گھنٹے اس ٹیم سے اور دو ڈائی گھنٹے اس ٹیم سے میں اپنا باہر اپنے دوستوں کے ساتھ میرے بھی یار دوست ہیں ان کے ساتھ بیٹھوں گا اور گیدرنگ کیا کروں گا میری بھی لائف ہے میرا بھی اٹھنا بیٹھنا ہے سو مسئلے مسائل ہیں کیونکہ یہ کوئی ایک دو دن کی تو کہانی ہے نہیں یہ ساری زندگی کی روٹینیں ایسی ہی چلنی ہیں ٹھیک ہے نا باقی آپ لوگ بول رہے تھے کہ بھائی آپ فاطمہ کو لے کے باہر اسلام آباد کیوں نہیں گئے سارا کچھ تو اس بات پر ٹاپک چلا تھا اس کے بعد فاطمہ کروانا ہے سارا کوئی تو وہ ہم لوگ کر لیں گے ہم لوگ نہیں جاتے میں نے کہا ٹھیک ہے صحیح ہے نا تو میں بھی اس کو ویسے سنیا کو بھی ابھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا سیدھی بات ہے جو اس کے حالات آپ لوگوں کے سامنے چال رہے ہیں چاہے آپ مزاق سمجھو یا کچھ بھی سمجھو جو جس کے ساتھ بیٹھ رہی ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے سیدھی بات ہے کوئی کسی کا صفائی نہیں دے سکتا ہاں میں جو ایک ڈیٹھ گھنٹا یہاں آتا ہوں شاید ان کی اس کی ویسے آپ کو غصہ ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے لیکن آپ کے ویڈیو کے نیچے اتنا لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کبھی آپ نے ایک دن بھی نہیں بولا کہ ٹھیک ہے ہم لوگوں کی صلاح ہو گئی ہے کچھ ہو گیا آپ اس کو گالی نہ دیا کریں ٹھیک ہے وہاں آپ کے ہاتھ دکھتے ہیں ٹھیک ہے وہاں مجھے دلہ بھی بولا جا رہا ہوتا ہے سارا کچھ بولا جا رہا ہے ویسے سننے تو بھئی میں آزمنٹ کی بڑی عزت کرتی ہوں میں نے یہ کرتی ہوں وہ کرتے ہوں تو یہ تمہاری عزت ہوتی ہے مجھے بتاؤ تو یہ چیزیں کرنا چھوڑ دو ٹھیک ہے نا اگر کوئی میسیج کرتے تو اس کو ڈیلیٹ کرنے میں ہاتھ نہیں دکھتے کچھ نہیں ہوتا کوئی قیامت نہیں آتی ٹھیک ہے لیکن اتنا بھی برا نہ دکھاؤ جتنا میں برا نہیں ہوں صحیح ہے نا آج بھلاغ میں بھی آپ نے یہی بولا جی اس نے میرے دلبر نے مجھے بول دیا ہے کہ وہ خوبصورت نہیں ہے وہ میرے جوڑ کی نہیں ہے اور نہ میں اس کے عدیل بناوں گا نہ ویڈیو بناوں گی اس نے جب بول دیا ہے کہ میں بری ماں ہوں سارا کوئی تو میں بری ہوں ٹھیک ہے تو یہ بات کو ایک ٹیم ہو گیا ہے جب یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں ایک اچھے سے سارا کوئی چل رہا ہے تو پھر کیوں آپ ایسا کر رہی ہو مجھے بتاؤ نا جب سارا کوئی ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر اس کو نارمل رہنے دیا کرو ٹھیک ہے نا اس کو ہونا آگے پیچھے نا کیا کرو سمجھائی نا آئے سنیا نے بولا کہ میں سر پھاڑا تھا اس بات پہ میں بات کرتے ہوں میں نے کہا آپ نے کوئی بات نہیں کرنی جو بات کرنی ہے میں نے خود بات کرنی ہے اس بات کو میں نے خود اپنے طریقے سے کلیر کرنا ہے کیونکہ یہ بات کرے گی پھر ادھر سے بات ہوگی تو بہت مسئلہ مسئل بہت بڑھتے ہیں اور جب میں کوئی بات کرتا ہوں پھر آپ بولتے ہیں کہ آپ تو صرف اس پر ریکشن دیتے ہو سارا کو دیکھو ریکشن کی بات نہیں ہے میں نے بات کلیر کی تھی ٹھیک ہے نا ابھی کافی دنوں سے دو دن سے جو ہے نا تین دن سے یہ سنیا کے متعلق بھی کافی سارے کمنٹس آ رہے ہیں یہ ایسی ہے وہ ایسی ہے فلان ہے تو یار کوئی انسانیت رکھ لے کرو ٹھیک ہے نا انسانیت رکھ لے کرو خدا کا خوف کر لے کرو چاہے چالیس کی ہے یا پچاس کی ہے یا سو کی ہے میری بھائی پہنا مجھے پسند ہے مجھے آپ لوگوں سے رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو مجھے آپ کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے اور سنیا کی طبیت ابھی خراب ہوگی تو اس کو امرجنسی لے کے گئے تھے ابھی اس کی طبیعہ شبہ دکھا کے آئیں تو اس کے لئے بھی دعا کیجئے گا ملتے ہیں اگر نیکس لوگ میں تب تک اللہ حافظ دعا میاں رکھے گا بے بے